اسلام علیکم پرینٹس کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھک ٹاک سے ہوں گے اور خیرے سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم لوگ سٹارٹ کرنے والے ہیں میکرسوفٹ پاور پوائنٹ کا کورس اس کورس میں ہم دیکھیں گے میکرسوفٹ پاور پوائنٹ کے بیسک اور بیسک سے لے کہ ہم ایڈوانس تک چلیں گے اور انشاءاللہ آپ کو اس کورس سے کافی زیادہ فائدہ ملے گا اس سے پہلے ہم نے میکرسوفٹ ویرڈ کا کورس دیا تھا آپ کو تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو وہ بھی پسند آیا ہوگا اور آپ لوگوں نے کافی زیادہ پیار بھی ہماری ویڈیوز پر دکھایا تھا تو امید ہے کہ اس لیکچر اور اس کورس پر بھی آپ لوگ بہت زیادہ پیار دکھائیں گے اور آپ سے یہی ریکوشٹ کروں گا کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس ویڈیو کو لائک کر لیں اور اس ویڈیو کو ان دوستوں کو شیئر کریں جو کہ کمپیوٹر کے لیٹڈ کوس کرنے میں اور سیکھنے میں انٹرسٹڈ ہیں یہ پہلے میں نےپ لوگ پاور کوائر کولس کروا دیئے اس نوřل سے کہا جاتا ہے اس میںے کریئی شائر جاتی ہے کیسے سلائٹ جو بنائی جاتا جاتا ہے اور یہ چیزیں میں آپ کو ا guided میں بتاؤں گا اس کے بعد ہم انشاءاللہ نیکس لیکٹر بنائیں گے اس لیکچر میں ہم اور بھی زیادہ چیزیں ڈسکس کریں گے اس لیکچر میں جسٹ اپنے بیسک چیزیں ہی دیکھنی ہیں تو میں آپ کو لے کر جاؤں گا اپنے لیپ ٹاپ کی سکرن کی طرف اور وہاں پہ میں آپ لوگ کو سکھاؤں گا لیکن سب سے پہلے میں آپ لوگ کو ایک بات بتا دوں جو بھی آپ لوگ اس کورس میں یا پھر اس لیکچر میں دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں نا آپ لوگ اس کو اپنے لیپ ٹاپ یا اپنے پی سی میں لازمی لازمی طور پر اس کو پریپس کریں اور اگر آپ کے پاس میکروس پاور پوائنٹ یا پھر میکروسورٹ آفیس انسٹال نہیں ہے نا سب سے پہلے آپ لوگوں نے میکروسورٹ آفیس کو انسٹال کر لینا ہے میکروسورٹ آفیس کو انسٹال کرنے کے لئے کافی زیادہ ویز ہیں آپ یوٹیوب سے ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اور ویڈیو بھی ہیں جہاں سے آپ ان کو ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کر سکتے ہیں اور میں آپ لوگ کو یہ بتا دوں کہ میرے پاس میکروسورٹ آفیس کا ٹو تھاوزن ٹوئنٹی ون والا ورزن ہے تو آپ کے پاس اگر کوئی اولڈ ورزن ہے تو اس سے بھی فیچر میں کمی پیشی ہو سکتی ہے اگر آپ کے پاس کوئی اولڈ ورزن ہے سنسٹال ٹو تھاوزن ٹین ہو گیا یا پھر کوئی اولڈ ورزن ہو گیا نا تو اس میں آپ لوگ کو کچھ فیچر سے کم مل سکتے ہیں ایس کمپیر ٹو تھو تھاوزن ٹوئنٹی ون والا میرا لیٹسٹ ورزن ہے اس میں لیٹسٹ پیچر اور ہر چیز اس میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو آئی ڈونٹ ٹنگ کہ ابھی تک ٹو تھاوزن ٹوئنٹی ورزن آیا ہے تو آپ لوگ بھی اگر چاہیں تو آپ لوگ بھی میکروسوفٹ ٹو تھاوزن ٹوئنٹی ون یا پھر نائنٹی نہیں انسٹال کر لیں میں آپ لوگ کو یہی سجسٹ کروں گا مینیمم بھی آپ لوگوں نے ٹوئنٹی ٹوئنٹی سکسٹین ہی انسٹال کرنا ہے اس سے نیچے آپ نے نہیں جانا تو چلتے ہیں اپنے لیٹسٹ اپ کی سکرین کی طرف اور آپ لوگ کو میں دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے کرنی ہے فرنٹس میں آگے ہوں اپنے لیٹسٹ اپ کی سکرین کی طرف اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ آپ لوگوں نے میکروسوٹ پاور پوئنٹ کو اپن کس طرح سے کرنا ہے تو میکروسوٹ پاور پوئنٹ کو اپن کرنے کے کافی زیادہ طریقے ہیں تو بیسک طریقہ تو یہی ہے جو کہ ہر کوئی یوز کرتا ہے کہ آپ سمپل یا اپنے ونڈوز میں چلے جائیں اور ونڈوز بٹن پہ جا کے یہاں پر آپ آل آل اپس میں چلے جائیں گے اور نیچے جانے کے بعد آپ کو یہاں پر میکروسوٹ پاور پوئنٹ دیکھ جائے گا یہ لیں یہ ہمارے پاس میکروسوٹ پاور پوئنٹ آ گیا ہے تو یہ میں نے اس کو اپن کر دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اگر ونڈوز پلس آر کی پریس کر کے اور پاور پی اینٹی لکھیں تب بھی اپن ہو جائے گا یہاں پر میں سب سے پہلے بلینک ڈوکیومنٹ ہی سلیٹ کر لیتا ہوں تو یہ میرے پاس ایک بلینک ڈوکیومنٹ یا پھر بلینک ایک سلائیڈ بن کے تیار ہو گئی ہے یہ دیکھ لیں آپ اس سلائیڈ کو یہاں پر میرے پاس یہ دو ٹیکس بوکس آ رہے ہیں یہاں پر میں ٹیکس فلکیرہ لکھ سکتا ہوں اس کے بعد اگر میں تھوڑا سا ادھر دیکھتا ہوں ٹیپس کی طرف تو یہاں پر مجھے کافی زیادہ ٹیپس نظر آ رہے ہیں اگر آپ لوگوں کو میں دکھاؤں تو یہ کافی زیادہ ٹیپس ہے انشاءاللہ ہم نے ایک ایک کر کے ان سب ٹیپس کو پڑھنا ہے سب سے پہلے ہم جاتے ہیں فائل ٹیپ کی طرف فائل ٹیپ میں نے آپ کو آلریڈی نکلس آف ورڈ میں بھی پڑھایا تھا تو یہاں پر یہ ہے نیو اور یہاں سے اگر آپ نیو پریزنٹیشن بنا چاہتے ہیں تو آپ نیو پر کلک کریں اپن کو یہ اپنے پریزنٹیشن بنائی ہوئی ہے یا کوئی سلائیڈ بنائی ہوئی ہے اس کو آپ اپن کرنا چاہتے ہیں یہاں سے براوس پر کلک کر کے اس کو اپن کریں اس کے بعد انفارمیشن آپ لوگوں نے یہ جو اپنی سلائیڈ بنائی ہوئی ہے اس میں اس کی جو بھی انفارمیشن ہے یہ سب کچھ یہاں پر لکھی ہوئی آپ کو نظر آ جائیں گی پروٹیکشن لگانی ہے وہ بھی آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں اس کے بعد یہ سیو ہے آپ نے فائل کو سیو کرنا ہے وہ آپ اس طرح سے یہاں سے کر سکتے ہیں پرنٹ ہے پرنٹ آپ دبی یوز کر سکتے ہیں جب آپ کے لپٹوپ یا پی سی کے ساتھ پرنٹر کننیکٹڈ ہو اس کے بعد شیئر ہے آپ فائل کو شیئر کرنا چاہتے ہیں ایمیل یہاں پھر کہیں پر بھی تو یہاں سے یہ ایکسپورٹ ہے ایکسپورٹ کرنے کے کافی ساتھ طریقے ہیں آپ ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں آپ اینیمیجڈ گفت میں بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں آپ پیکج پریزنٹیشن فارس ایڈی بھی بنا سکتے ہیں چینج فائل ٹائپ بھی آپ کر سکتے ہیں کلوز ہے اور یہاں پر اکاؤنٹ ہے اکاؤنٹ میں آپ لوگوں کو یہ دو تین چیز دکھائے گا تو یہ میں نے کلوز کر دیئے ابھی میں پھر سے اس کے اوپر ایک نیو فائل بنا لیتا ہوں یہ بلینک ڈوکیومنٹ ٹھیک ہے میں نے بنا لی اب ہم نے ابھی تک فائل ٹیپ کو ڈسکاور کر لیا ہے اس کے بعد یہ ہے ہمارے پاس انٹرفیس اس طرح کا یہاں سے میں آپ کو کچھ سوٹرٹ کی بھی بنا دیتا ہوں کہ جس طرح سے آپ نے ان کو یوز کرنا ہے اس سے اس کے ساتھ O پریس کریں گے تو یہ آپ کو پریس کر ساکا کنٹرل P پریس کریں گے تو یہ آپ کو ایرٹ ٹنگ کے پرنٹ پہ لے جائے گا یہ دیکھیں اس کے بعد آپ لوگ sons پر سکا اور اس کو پریس کریں گے تو یہ آپ کو فائل سی کو ضوין جاجہ گا تو یہ ہے فائل بنا الوپشن اس کے بعد یہاں پر irony ہے ایک اور کی بڑھاتے تھا ہوں جس سے آپ اپنے پی سی میں ڈائکٹر کرتے ہیں وہ ہے ایف ٹویل آپ جس طرح سے یہ ایف ٹویل کو پریس کریں گے نا یہاں سے یہ آپ کو سیف پریزنٹیشن پہ لے جائے گا اور یہی ہیں کچھ شارٹ کٹس اور یہ کچھ پیسک ٹوز تھے جو میں نے آپ لوگ کو بتا دیئے اب نیکس لیکچر میں ہم لوگوں نے ہوم ٹیب کو سٹڈی کرنا ہے کمپلیٹلی انشاءاللہ ابھی نیکس لیکچر ہم جلد ہی اپلوڈ کریں گے آپ لوگوں نے اس کو بھی لازمی حواظ کر لینا ہے نیکس لیکچر میں ہم نے دیکھا میکٹوٹ پاور پوائنٹ کی کچھ بیسک ٹولز اس کو اپن کیسے کی رہتا ہے اور فائل ٹیپ اور کچھ بیسک شارٹ کٹس ہم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے انشاءاللہ اب نیکس لیکچر میں ہم لوگ کچھ ایڈوانس چیزیں دیکھیں گے اس کو مچھی طرح سے دیکھیں گے اور بھی چیزیں کافی ہم نے دیکھنی ہے تو اب ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں